یہ جائے اور قرآن کی آیات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پورے قرآن میں اکثریت مقام پر ظاہر آئے اکثریت کا اعتبار نہیں ہوتا اکثریت کیا اعتبار ہوتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ ایسی جگہیں ہیں جہاں ایمان اور عمل سالے اکٹھے ہیں بلکہ اس سے بھی کوئی جڑا پرسنٹیج بن جائے گی جہاں جہاں ایمان کی اللہ نے بات کی وہاں وہاں اس کی بات کی عمل سالے کی بات اب یہ انکیشن ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رب ذل دلال یہ انسان کو اس بات کا پاپن بنا رہا ہے کہ ایمان کی دولت کے ساتھ عمل سالے کی دولت بہت ضروری ہے اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی طرف اشارہ فرمایا علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسے درخت بغیر فرقی ہوا کرتا ہے اب عمل ہے کتنی بڑی دولت سے اب انسان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے تو نوازہ ہو لیکن اس نے اپنے آنکھ کو عمل سالے سے نہیں سجایا تو پھر اس کی مثال بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے یہی کھین جائیں گے لیکن جنہیں ایمان کی دولت کے بعد اس بات کا ادرات ہو گیا اور احساس ہو گیا کہ اے مالک تُو نے ہمیں ایمان کی دولت دی ظاہرین جو ایمان کی دولت ہے یہ تو محض محض اللہ کی طرف سے توفیق ہے اگر اللہ نہ شاہے تو تبلیغ کرنے والے جنہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ابو جہانب کے سامنے لیکن اسے توفیق کے توبہ نہیں مل سکتا توفیق کے طور ایمان اس کو نہیں مل سکتا اور اللہ نے فرمایا کہ ہدایت اسی کو مل دی ہے جسے اللہ چاہتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے میں ہدایت دینے والا نہ کوئی بلی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں رسوہ ہو جاتا ہے قرآن نے میں وہی ایسا فرمایا تو اب دولت نے ایمان اللہ کا بڑا قرم اللہ کا بڑا قرم بڑا قرم قریب کا قرم کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے دوسر دراغ سکتا ہے کہ اس کا قریب کا بہت قرم اب اس کے بعد ہماری میوٹی کیا ہے اور ہماری سمہ داری کیا ہے کہ قریب نے تو قرآن کی انتہا کر دی کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے سردراز فرما دی اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمل سالح کی چادہ کو اپنے اوپر بھولی اور اس مالت سے توبیق مانگے اے میرے مالک تو نے ہمیں دولت ایمان کی توبیق دی ہے تو اب ہمارے نفس کو بھی نفس سے مطمئنہ ہمیں دولت ایمان کے ساتھ دولت ایمان بھی عطا فرما دیں اور دولت ایمان والا شخص جب دنیا سے دقصت ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اللہ فرماتا ہے اولاقی کا اصحاب الجنہ یہ تو سیدھا جنتی ہیں یہ تو جنت والے میں سیدھے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس پر بہت سے حدیثیں آئے ہیں اور ایک وہ حدیث شریف لاتے ہیں کہ پا جان اور صالح اور میک روح جب وہ نکلتی ہے تو اس کے نکلنے کا انداز بھی بڑا ہے کوئی خوبصورت اس انداز کا ہوتا ہے کہ جب فرشتہ اس کی جان نکالنا چاہتا ہے تو ظاہر جان دوڑتی ہے مرتکرتی ہے پہلے جاتی نہیں تھی جسمیں جب گئی تو ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے انہیر نگری تھی ظاہر ہے کہ بنت تھا جسم تھا اللہ نے فرمایا جو جسم پر طاقت کرنا ہے تو بہت جگی چلائی اس کے صندیرے میں پھر اللہ کے عقل سے جب گئی تو ہم نکالنے کا نام نہیں لیتی اب جب اس سے وہ باقیت ہوتی ہے تو فرشتہ فرشتہ ہے اے میرے اللہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں اللہ فرماتا ہے تو اسری نگر یہ نیک روح ہے جب آپ اپنی اخیری کر کہا نام لیکھتا اور اس کو دیکھا وہ اخیری پر نام لکھتا ہے اللہ کا نام لیکھنا تو اس اندار سے جو ہے تصور کرے گا تو اللہ کا اس میں نرامی آ گیا تو جو ہی اس کے سامنے اللہ کا نام رکھتا ہے اور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے فرشتہ امدیل نہ کر اسی اللہ کے لیے تو میری جان طرح پڑیت ہے یہ نشر دعیبہ ہے یہ امیر سالے والی روح ہے بس وہ اللہ کریم صلی اللہ کو فرماتے ہیں نام بھاری بھاری سلائے کہ کرس کی جان کب سے انفری سے یوں پرواز کرتی ہے جیسے مکھن اسے پار کو نکال دی چلتا ہے اس خوبصورت انداز سے وہ رکسمت ہوتا ہے اور پھر اس کی روح کو پہلے آسمان پہ لے جائے جاتا ہے اور وہاں خریصتے اس کے اس کے پار پہ ہوتے ہیں اور وہاں جو ہر ایک آسمان پر ایک خریصتہ مکرن ہے جو آسمان کے دروازے پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی وہ پہلے اعلان کرتا ہے کہ اے فریصتو اس آنے والی مقدس روح کے اطرار میں کھڑے ہو جاؤ دنیا سے ایک روح آئی ہے جس کا یہ نام ہے اور بڑی نفس تیبا ہے تو تمام آسمان والے فریصتے سے کہتے ہیں اہلہ مبساہم مردم اپڈیتا اے آنے والے تجھے ہماری طرف سے کچھ شام دید پھر یہی نوں دوسرے آسمان پہ جاتی ہے پھر دیسرے آسمان پہ جاتی ہے ذاتوں آسمانوں پہ جانے کے بعد پھر مالک کی وارگاہ پہ پہنچتی ہے اور اسے پھر واپس لڑا دیا جاتا ہے اور اس بات کے ساتھ کہ مبارک ہو تو پاک تھی پاک جگہوں پہ آئی اور پھر واپس پاک مقام میں تکرم ہو گئی ہمیں مالک کی وارگاہ پہنچتی ہے یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی نامنی چاہیے دعا کے ساتھ عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم نے بھی اس نفس سے طیبہ والی صدا قصیت کروا دیں دنیا سے روشتتوں تو اس انداز سے اس کے بعد ہمیں بھی آسمانوں بھی سہر کرائی گیا اور دیشریف نے آدھا ہے کہ اس کے بعد اس کو جنت میں فرمایا اس کی روح کو بھیل جاتا ہے تو وہ ایک سمجھ پرندے کی طرح اڑتی پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے جم چاہتی ہے وہ اس طرح پڑھ کے چلی جاتی جیسے ایک آزاد پرندہ فلاوں میں اڑتا ہے ماراک پر ہوتا ہے اور وہاں سے جو وہ پھل چاہتا ہے اپنی بزی کا وہاں سے وہ کھاتا ہے فرمایا مومنٹ کی روح کا بس یہی حال ہو رہتا ہے لیکن اس کو سجائے کس سے گیا عمل سانس فرمایا اولائی کا اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں ہم فیہا خالدون وہ سارے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے انہیں جنت میں جب ایک دفعہ داخل کر گیا جائے گا پھر کبھی جنت سے نکال جا نہیں جائے گا اور جنت دائمی طور پر ان کا مکار میں استقرار ہے اللہ تعالیٰ کی دعا ہم سب کو دولت ایمان نوازہ ہے اللہ ہمیں عمل کی دولت بھی نصیب اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنت میں سے کرے اور جو خالدون والے ہیں اللہ ہمیں خالدون والے میں سے بتائے آمین اللہ کامالیحہ اللہ تعالیہ جب آپ پہسکس جب ایک کچھ سابسہ ہے جب بھی نوازہ ہے انہیں پہسکس چلے کرتے کس عمل کریں معلوم پہسش کرتے انکالیحہ موسیقی